رام رام جی رام شریعت مانس میں ایک خطا کا ورنن ہے کہ جب رام سیتو کا نرمان ہو رہا تھا تب ایک گلہری جو تھی وہ بھی اپنی سامردتے انسار کچھ بالو کچھ چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا کے لے جاتی اور سیتو پر رکھاتی کچھ ریت کے کن کچھ بھی جو اس کی سامردتا تھا جتنا وہ اٹھا سکتی تھی وہ پل کے نرمان کا کارے کرتی تو حرمان جی نے دیکھا یہ گلہری اتنے بندروں کے بیچ میں پیروں کے نزرک سے گزر کر آ رہی ہے کہیں دب کر مرنا جائے تو حرمان جی نے ڈانٹا گلہری کو کہ کہیں پیروں کے نیچے آ کر مرنا جانا تو یہاں پر مت آؤ کنارے پر رہو ہمیں پل کا نرمان کرنے دو تو گلہری جو تھی وہ بہت رونے لگی اور روتے روتے رام جی کے پاس گئی رام جی نے پوچھا کہ تمہارے دکھ کا کارن کیا ہے گلہری نے کہا کہ حرمان جی نے مجھے کشٹ دیا ہے مجھے اپ شب دکھائے ہیں تو حرمان جی کو بلائے گیا تو رام جی نے پوچھا حرمان جی آپ تو کسی کا دل نہیں دکھا سکتے آپ نے اس گلہری کو کشٹ کیوں دیا اس کو اپ شب کیوں گئے ہیں تب حرمان جی نے کہا کہ یہ کہیں کسی کے پیر کے نیچے نہ آ جائے تو میں نے تو اس کے حد کے لیے یہ بات کی تھی تو اگر اس کو برا لگا تو میں معافی چاہتا ہوں تو گلہری نے کہا میں تو رام سے تو کا نرمان میں سہائق صد ہو رہی تھی سہادہ کر رہی تھی حرمان جی نے کہا کہ یہ جو پل ہیں وہ تمہاری ریت کے کچھ کڑوں سے بن جائے گا تو گلہری نے حرمان جی سے پوچھا کہ یہ جو سمندر کا پل ہے یہ تمہارے پتھروں سے بن جائے گا یہ تو رام جی کی اچھا سے ہی بنے گا جب ان کے اچھا ہوگی تب ہی یہ کمپلیٹ ہوگا یہ پورا ہوگا یہ نہ تو آپ کی کہنے سے بنے گا آپ کی کرنے سے بنے گا نہ میری کرنے سے بنے گا جتنا یوگدان آپ دے سکتے ہیں حرمان جی آپ دے رہے ہیں جتنا یوگدان میں دے سکتی ہوں میں دے رہی ہوں جتنا ہمارے پاس سمرت ہے ہم دونوں کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے جو کچھ کرنا ہے رام جی کی اچھا نے کرنا ہے تب حرمان جی چھپ کر گئے اور رام جی مسکرانے لگے تب رام جی نے کہا کہ گلہری کو سیوا کرنے دو جیسی وہ سیوا کرنا چاہتی ہے اس کو منع مت کرو گلہری خوش ہوگئی گلہری نے کہا میں تو خوش ہوگئی مجھے تو آپ نے سیوا کرنے کا افسر دے دیا لیکن حرمان جی کو سجا ملے چاہیے رام جی ہسنے لگے رام جی نے کہا اچھا جی آپ بتا دو گلہری جی کیا سجا دی جائے گلہری نے کہا آپ رام جی حرمان جی کو مارو تو جیسے بچے کو خوش کرنے کے لیے جو مادہ پتہ ہیں وہ جھوٹ مڑکا کسی کو مارتے ہیں ویسے ہی حرمان جی کو رام جی نے جھوٹ مڑکا ہلکا سا پیار سے پیٹ پہ تپر مار دیا حرمان جی بہت خوش ہو گئے حرمان جی نے کہا کہ رام جی نے ہمیں اتنے پیار سے سپرش کیا چاہے گلہری کو دکھانے کے لیے ہی تو میں تو گلہری کو روج ہی تنگ کروں گا تاکہ روج ہی مجھے ایسی مار پڑے تو گلہری نے کہا دیکھو رام جی آپ کے سامنے ہی حرمان جی کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے روج ہی تنگ کریں گے تب رام جی نے کہا حرمان جی ایسا بلکل بھی مت کرنا گلہری کو سیوا کرنے دیجئے تو حرمان جی نے جیسے ہی رام جی کیا گیا تھی ویسے ہی اور پھر گلہری نے اپنی سوا کی ہرمان جی نے اپنی سوا کی اور پلہ کا نرمان تو رام جی کی اچھا سے ہی ہونا تھا اور ویسے ہی ہوا ویسے ہی یہ جو سنسار ہے وہ چل رہا ہے صدیوں سے چلتا رہے گا ہم سب کو اپنا رول ملا ہوا ہے اس رول کو اچھے سے نبھاؤ کسی کا دل نہ دکھاؤ جیتنا ہو سکے اچھے کرم کرو کیونکہ ایک سمیں کے پسچات ہمیں پرماتما کو چواب دینا پڑے گا دھرم رائے کے پاس ہماری جو ہے وہ وہی کھاتے کی تصدیق ہوگی پوچھا جائے گا کہ یہ سمیں تم نے کیسے وطیت کیا تو مت شرم اندہ ہوگی سائن کے دربار اس سمیں آپ کو شرم سار نہ ہونا پڑے ایسے کرم کرنے چاہیے تانیوہ تانیوہ